میں سید احتشاہ محمد چشتی خادم حضرت خاجہ محمد دین حسن چشتی کے دربار سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں سے غریب نواز کے خطام خاجہ سید زادگان کا ایک گروپ جس میں عورتے بھی ہیں بزرگ بچیاں بھی ہیں نوجوان بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک جو ایک ہماری دھارمی کی یادرہ ہوتی ہے جو اجمیر سے شروع ہو کر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نجف کے اندر کربلا کے اندر ان کا روزہ مبارک حضرت علی جن کو کہتے ہیں شیر خدا ان کے روزے کے اوپر جائیں گے اور عالم انسانیت کے لیے دعا کریں گے کیونکہ خدا میں خاجہ سید زادگان ہمیشہ ہر دور میں ہر وقت زائرین کے لیے لوگوں کے لیے ان کی پریشانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں غریب نواز کے دادا حضرت امام موسیٰ قازم رحمت اللہ علیہ ان کے روزے پہ جائیں گے بغداد شریف بوس پاک پرانے پیر عبدالقادر جلانی ان کے روزے پہ جا کر سلام پیش کریں گے اور سب کے لیے دعا کریں گے پھر اس کے بعد امام حسن اور امام حسین مولا عباس امام جتنے بھی شہید ہوئے بہاتر کربلا کے اندر اس کربلا کے اندر جا کر اس جگہاں پہ جا کر سب کے لیے دعا کریں گے سلام پیش کریں گے اس کے بعد ایران جائیں گے تہران کے اندر روزوں کے اوپر زیارت کریں گے مشد جائیں گے مشد کے اندر کمب میں جائیں گے کمب کے اندر روزوں پہ تمام جتنے بھی روزیں ہیں تمام مزاراتوں پہ جائیں گے اور سب کے لیے سلام پیش کر کے دعا کریں گے جی اسلام علیکم میرا نام عاجی صحیح امیران چیستی جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں کہ غریب نواز کے خدا مدرات کا کام دعا کرنے کا ہے اور یہاں سے عجمیر شریف کے سو لوگوں کا ایک ڈیلیکیشن نجا وشرف مولا علیہ السلام کے روزے کے اوپر حاضری کے نئے جا رہا ہے جو کہ دارمی رسمیں ادا ہوتی ہیں وہاں پہ دعائیں ہوتی ہیں حاضری ہوتی ہیں تمام عالم اسلام کے لیے دعا کی جائے گی اور جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں کہ سیریا کے اندر میں اور ترکی کے اندر میں جو حکم آیا ہے اس سے آزاروں لوگوں کی جان گئی ہے تو خاجہ صاحب کے دربار میں ان کی مقفرت کے لیے دعا کی گئی ہے اور وہاں بھی جا کے ان کی مقفرت کے لیے دعا کریں گے جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں دعا کریں گے اللہ ان کو گھر عطا فرمائے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شہت عبی تندرسی عطا فرمائے بس یہاں سے جو خدا مدرات کا جو پیغام ہے وہاں جانے کا محن مقصد یہی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے دعا کی جائے